15 اغسط 2024 اڈیالا جیل کے بار کل پوری قوم نے 14 اغسط منایا ہے اور جس طرح سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے پوری قوم کو میسج دیا تھا کہ آپ نکلیے گا اور جس طرح ایک محبت وطن پاکستانی کی شان ہے اس کے مطابق آپ اپنا یومِ ازادی جوش و خروش سے منائیے یومِ ازادی منائی گئی پہلا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسری بار ہوا ہے ایک 14 اغسط 2023 اور ایک 14 اغسط 2024 جب پاکستانیوں کو اپنے ہی ملک میں کچھ فستائی ذہن کے مالک جو زمین پہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اپنے ہی ملک کے جس نے ازادی نہیں منانے دی ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان سے محبت میں اس ملک کے ایک بہادر سپوت کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا نام عمران خان ہے میں نے خود دیکھا چونکہ ممبر قومی اسیمبلی ہوئے اس لیے میں تو جا سکتا تھا کل شام میں نے دیکھا کہ فیملیز تک کو کل روکا گیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آکے کیا یہ سپریم کورٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے عام پاکستانی کو جانے کی جازت نہیں ہے کیا امریکہ میں اور برطانیہ میں جن کے اشاروں پہ آپ کے قبلے بدلتے رہتے ہیں وہاں تو عام آدمی جا سکتا ہے پاکستان میں کیا مسئلہ ہے اگر ایک پاکستانی اپنی فیملی اپنے دوستوں کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس یا پارلیمنٹ ہاؤس یا سپریم کورٹ کے سامنے یا پریزن ہاؤس کے سامنے ایک عوامی شہرہ پہ اپنے بچوں کے ساتھ ہاتھ میں پاکستانی جھنڈا تھامیں پاکستان زندہ بات کہتا ہے اس سے کسی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے طریقہ انصاف کی لیڈرشپ کو جشنہ آزادی منانے پہ پکڑا گیا ان کے ہاتھوں سے پاکستان کے جھنڈے چھینے گئے آپ نے دیکھا ہوگا محترمہ زرطاج گل وزیر جو ہماری ایمینے ہیں ان کے ہاتھ سے جھنڈا چھی ہمارے خواتین کو ہمارے کارکنان کو زدکوب کیا گیا پکڑا گیا کس لیے آج میرا سوال صبح میں نے ایک سوال کیا ہے پوری قوم کے سامنے رکھا ہے کہ ذرا سوچئے آج پندرہ اگست ہے ہمارا رباتی حریف اور دشمن ملک ہندوستان اس کی آج جشنہ آزادی ہے چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو جو ڈشری ہو عام پاکستانی ہو بیروکریٹس ہو ہمارے جرنلسٹ ہو کہ ایک ساتھ سفل شروع کرنے کے بعد وہ کچھیں اور ہم کہاں رکے میں ہیں کیا صرف جذباتی ناروں سے کیا صرف کیا صرف بڑی حریر سے ملٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوگا کہ پاکستان کی آج یہ جو حالت ہے یہ ہم سب نے مل کے کی ہے آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف سیاستدان تو بالکل غلط ہے اور اگر کوئی یہ کہے اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کا کہ یہ حالت کی ہے وہ بھی غلط ہے سب نے مل کے اس میں اپنا اپنا حصہ ستتر سال پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تھا کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان میں کچھ لوگ خاص ہوں گے کچھ لوگ عام ہوں گے ہم نے تو یہ سوچا ایک ایسا ملک بنے گا جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ نون مسلمان آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ جو شخص کڑا ہو گیا کہ میرا ملک ازاد ملک ہے میں اس ملک میں کسی اور ملک کی پالیس ہی نہیں چلنے دوں گا وہاں چاڑے آلہ میں پڑا ہوئے کیا قصور تھا یہ قصور تھا کہ امریکہ بہادر کے سامنے کھڑے ہو کے ایبسلیٹی نوٹ کہا یا یونائٹڈ نیشنز میں سہونیوں کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کے یا کنابد ہو یا کنستائین اور حرومت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی ایسا نہ کیجئے آج بھی اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو سب کو اب تو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا اگر کوئی ایک کہتا ہے کہ صرف سیاستدان نے خراب کیا ہے تو اس ملک میں تین لمبی لمبی مارشاللہیں گنر چکی ہیں اور جب سیاستدان حکومت میں ہوتا ہے تب بھی کتنا باہ اختیار ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے اس لئے اب ضرورت اس امر کی ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا نقصان ہو چکا ہو چکا آپ کی تبدیلی اور بہتری کا سفر اس دن شروع ہوتا ہے جب پہلے آپ یہ مان لیں کہ ہاں نقصان ہوا ہے کہ اس کا احساس بھی ہے کیا احساس زیاں ہے یا احساس زیاں جاتا رہا منہ خیال میں احساس زیاں جاتا رہا امران خان صاحب اور ملک کی تمام سیاسی قیادت جو سیاسی مقدمات کا شکار ہیں ان کو باہر لائیے قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا آٹھ فروری کو ایک موقع ضائع کر دیا اب دوبارہ سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا ہوگا اس میں ملک کے ذمہ داران بھی بیٹھیں اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران بھی بیٹھیں کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے اور امریکہ میں ٹائم سکیور میں اپنی تصاویر لگا کے کیا پاکستان میں آئیٹی کا بھونچال آ جائے گا انخلاب آ جائے گا آپ نے تو لوگوں کے گھروں کے بٹے بٹھا دی جو لوگ بچارے ہمارے بچے سرکار تو رزگار دے نہیں سکتی ہمارے بچے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئیٹی سے اپنا خرچہ چلا رہے تھے اپنا گھر چلا رہے تھے آپ تحریک انصاف کے ڈر سے سوشل میڈیا بٹھا رہے ہیں آپ سوشل میڈیا نہیں بٹھا رہے ہیں آپ لوگوں کے گھروں کا بٹھا بٹھا رہے ہیں ایسا نہ کیجئے وقت بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے اپنا قبلہ درست کیجئے اور جو غلطیاں اس کو صدھاریے تمام سیاسی قیادت کو میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں بیٹھنا پڑے گا بات کرنی پڑے گی عمران خان صاحب کو بھی سنیں باقیوں کو بھی سنیں اور جو منڈیٹ قوم نے دیا ہے وہ منڈیٹ واپس کرنا پڑے گا جب ہم یہ کر لیں گے جب ہم یہ کر لیں گے اس کے بعد ایک فیصلہ اور کرنا ہے اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ جب عوام منڈیٹ دے دے پھر اپوزیشن حکومت گرانے کے چکر سے نکل کے پالیسی پہ پالیسی پہ وہ تنقید کرے اور اس ملک کو مضبوط ایکانومی مضبوط معیشت مضبوط خارجہ پالیسی انٹرنل سیکیورٹی ایڈیوکیشن پالیسی ایمپلائیمنٹ آپ کا نوجوان ملک سے جا رہا ہے برین ڈرین ہو رہا ہے اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ کا افریت ہے بجلی اور گیس کے بل آسمان کو چھو رہے ہیں لوگ اپنے گھروں کے بجلی کے بل بیچنے دینے کے لیے اپنی بیٹیوں اور بچیوں کی بالیاں تک بیچ رہے ہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اس حالت میں آپ کو صرف ایک عمران خان نظر آتا ہے آپ کو صرف طریقہ انصاب کا سوشل میڈیا ورکر نظر آتا ہے جس کو آپ ڈیجیٹل دہشتگرد کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشتگرد نہیں ہے یہ سب زہلالی پرچم سے محبت کرنے والا نوجوان ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ صرف پاکستان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ ہے وہ حب عمران میں نہیں حب پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہے اس لیے ہم سب کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو اور تمام سیاسی لیڈرشپ کو باہر لائیے بیٹھئے بات کیجئے اور قوم نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کو مانیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ریزرو سیٹس اور مانیروٹیز کا اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اگر سپریم کورٹ کے فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے پھر ریاست کا کام رک جائے گا پھر تو آئین خدا نخواستہ مازلہ موطل ہو جائے گا اس کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو آپ منوان مانیے جو ریزرو سیٹس کا ہے خان صاحب اکوال بتا دیئے گا کہ رات کو خواجہ عاصف صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جنرل فیض عمید جو سابق جی جی آئی ایسائی ہے وہ پاکستان ترکھل صاحب کے دوسروں کے ساتھ رابطے میں تھے اور عمران خان اور فیض عمید میں مل کر سابق آرمی چیف کے خلاف جو ہم سازش کی ہے اور اسی سازش کی وجہ سے عمران خان اور سابق آرمی چیف کے درمیان جو اختلفات ہیں وہ شدہ تک تیار کر گئے دیکھیں ابھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل معاملہ ہے ادارے کا اکاؤنٹیبلیٹی وہ اپنی کر رہے ہیں اگر اس کا کوئی سیاسی یوز کرنے کی کوشش کی جائے گی اس پہ پھر تحریک انصاف اپنا موقف دے گی لیکن خواجہ صاحب خود دیفنس منسٹر ہیں کیا وہ اس بات پہ وضاحت دینا پسند کریں گے کہ جس مصوف کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ان سے کس کپیسٹی میں ملاقاتیں کر رہے تھے جب وہ خود کہتے ہیں یا مرکز میں تو کیا یہ بات سچی ہے اگر یہ بات سچی ہے تو کس کے پیسٹی میں محترم خواجہ صاحب یہ ملاقاتیں کر رہے تھے دیکھ اس طرح کے ڈکوس لے اور اس طرح کی باتوں سے پاکستان کی حالت ہوئی ہے جو میں نے بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے بیٹھنا ہوگا اور سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اسیران عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب تمام پریزنرز کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی بہت شکریہ بلال ان کو شہر سے باہر جانے پر ان پر پابندے لگا دے گی لیکن انویسٹیگیشن ہو جائے چیزیں سامنے آ جائیں گی جہاں تاکہ عمران خان صاحب کا تعلق ہے جو عام قیدیوں کو بھی سہولیات محسر ہوتی ہیں ان کو تو وہ سہولیات بھی محسر نہیں ہیں یعنی عام قیدی ہفتے میں کم از کم ایک یا دو بار اپنے گھروانوں سے بات کر سکتا ہے مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں عمران خان صاحب کو اپنے دونوں بیٹوں سے جو بلکل نون پولیٹک ہیں بات کرنے تک کی اجازت نہیں ہے برحال جو ڈپٹی سپرٹینٹ جل صاحب کے خلاف انہوں نے کاروائی شروع کی ہے میرے خیال میں اس کے ریزلٹ سامنے آئے اس کے بعد اس پر بات کریں گے کیا انہوں نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتا لگا